اچھا جی اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک فیملی بزنس ہے اس کو مینج کرنے کے لیے بیسٹ پریکٹسز کیا ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جو فیملی بزنس ہے اس میں اگر کہیں پر کوئی کانفلیکٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ریزولف کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے اب کہتے ہیں کہ جو بزنس ہے کہتا ہے نظر اس بات سے کہ وہ فیملی بزنس ہے یا نون فیملی بزنس ہے اس کو ہمیشہ پروفیشنلی مینج کیا جانا چاہیے اس لیے کہ اون میرٹ اگر آپ اس کو پروفیشنلی مینج نہیں کرتے تو پھر الٹی میٹلی جو بزنس ہے جس کے گرد سب کچھ چل رہا ہے وہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے اب فیملی بزنس کی یونیکنس بہت حد تک آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیملی بزنس کو مینج کرنے کے حوالے سے جو لٹریچر میں ریپورٹ کیا گیا ہے کہ بیس پریکٹسز کیا ہیں ہم ان میں سے کچھ کا یہاں ذکر کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سب کو ایز ایز لے سکیں اپنے فیملی بزنس کے اندر لیکن جب آپ کبھی بھی فیملی بزنس کے معاملے میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوں تو ان چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو فیملی بزنس ہے اس کے اندر جو نیو تھنکنگ ہے اس کو پرموٹ کیا جائے اس کو سٹیملیٹ کیا جائے اس کو انکریج کیا جائے اور جو فریش سٹیٹیجک انسائٹس ہیں ان کو حاصل کیا جائے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نہیں سوچ بہت سرے فیملی بزنسز جو ہوتے ہیں وہ انرشیا کا شکار ہو جاتے ہیں انرشیا جس کو ہم عام طور پر جمعوت کہتے ہیں اردو زبان میں یعنی وہ نئی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے جو چینجنگ انوارمنٹ ہے اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو پاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ بلکل فیز آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ فیملی کے دھیر سارے معاملات اور مسئلوں کے درمیان آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ کے فیملی بزنس میں نہیں سوچ اور فیش سٹرٹیجک انسائٹس جو ہیں ان کو انکارج ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد آپ جو آؤٹسائیڈرز ہیں جو فیملی میمبرز نہیں ہیں آپ ان کی انپٹ بھی ضرور لیں تاکہ آپ اپنے جو پرسپیکٹیو ہے اس کو اپڈیٹ رکھ سکیں اچھا اس کے بعد پھر ایک یہ کوشش کریں کہ آپ ایکسلنٹ جو مینجرز ہیں ان کو ہائر کریں صرف یہ نہ سمجھیں کہ نیکس لیول پہ کوئی فیملی میمبر گریجویٹ کر رہا ہے یا وہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو یہ پوزیشن دے دیں نہیں اس طرح نہ منیج کریں اس طرح آپ چیزوں کو خراب کر سکتے ہیں یا تو وہ فیملی میمبر اتنا ایکسلنٹ منیجر ہو لیکن جہاں کہیں بھی آپ کے سامنے ایسا معاملہ ہو کہ ایک طرف فیملی میمبر ہے اور دوسری طرف اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے پروفیشنل منیجر ہے اس کے بعد آپ ایک آرگنیزیشن کے اندر فلیکسیبل اور کرییٹیو انوارمنٹ جو ہے وہ بنا کر رکھیں جتنا آپ اس کو فلیکسیبل رکھیں گے کرییٹیو رکھیں گے اتنا ہی آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا اچھا اس کے بعد جو کیپٹل ہے ہر قسم کا کیپٹل ہیومن کیپٹل اور دوسرا کیپٹل جو ہے اس کو کرییٹ بھی کریں اور اس طرح سے اس کو کنزرو کرنے کی کوشش بھی کریں اور اس کے بعد پھر ٹائملی آپ اپنے سکسیسرز کی پلاننگ کر لیں کبھی جو نیکس جنریشن آنے والی ہے اس کو کس طرح سے آپ یہ چیزیں چیزوں میں انوارف کریں گے یا کس طرح آپ چیزیں ان کو ہینڈ آور کریں گے اور سب سے بڑی بات جو ایز ای فیملی بزنس آپ کے پاس ایک یونیک ایڈوانٹیج ہے آپ اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو فیملی آنرشپ کا ایڈوانٹیج ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے آپ اپنے بزنس کو آگے لے جا سکیں مجھے امید ہے کہ یہ گائیڈ لائنز آپ کو ضرور ہیلپ کریں گی جب آپ اپنی فیملی بزنس کو جائن کریں گے یا اس کو آپریٹ کر رہے ہوں گے تینکیو بری مارچ